دوستو اکثر میں بات کرتا رہتا ہوں جب میرے پاس سمیہ ہوتا ہے آپ کے پاس بھی موبائل ہے جوان ہے جسے میں بول رہا ہوں آپ کے پاس بھی بیسی ہی ایک جیب ہے لیکن آپ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں بولنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لوگ کیا کہیں گے لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا تھوڑا سا آپ لوگوں سے دور اٹھ کر اور الگ سے کچھ کرنے کی سوچیں بھیڑ کا حصہ نہ بنے دوستو تب ہی یہ دیش ترقی کرے گا بات کرتا ہوں میں ایجوکیسن کی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پندرہ سوڑا سال میں ہی وہ لوگ ستارہ سال تک پلس ٹو میں چلے جاتے ہیں تو ان کی جندگی کی سروعات ہو جاتی ہے اور اٹھارہ سال میں وہ ہر چیز کاری ہو جاتے ہیں رائٹ میں جاتا ہے ان کو کہ آپ لوگ اب سے آنے ہو چکے ہیں کتنا سمیہ لگا آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھنا کتنے جلدی وہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ کب پلس ٹو میں تھے کب گریجیوشن ہوا آپ کا کب شادی ہوئی اور کب بچے ہوئے اور کب باپ اٹھے ہونے لگے ہیں اس کے بارے سوچنا دوستو انسان کبھی بڑا نہیں ہوتا لیکن اس کی سوچ جو ہوتے اسے بڑا کر دیتی ہے جا اس کی مجبوریاں جو ہوتی ہیں وہ اسے بڑا کر دیتی ہیں توڑ دیتی ہیں سٹریج میں ڈال دیتی ہیں ڈپریسن میں ڈال دیتی ہیں بس آپ میں ہمت چاہیے ان سب چیزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جس دن آپ میرا میرا کرنا چھوڑ دیں گے نا اس دن ہی آپ سمجھو کہ آپ جیت گئے اور جس دن میرا میرا نہیں چھوڑ ہوگے تو سمجھئے کہ آپ انہی لوگوں کی طرح جو ایک چھوٹی سی جندگی جو ہوتی ہے اسے جی کر اپنی جاترہ پوری کر کے دنیا کو بھی دکھا کے چلے جاتے ہیں نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے اور کتنے چلے جائیں گے لیکن جس نے کچھ الگ کرنے کی ٹھانی جس نے کچھ الگ کیا جو دنیا سے ہٹ کر چلا جس نے دنیا سے ہٹ کر کچھ کیا بھائی تو بھی یہ گنتی میں آتا ہے اسی تو لوگ پاگل کہتے ہیں اسی تو کملہ کہتے ہیں لیکن وہ ایک دن دنیا سے الگ ہوتا ہے بہت پاگل نہیں ہوتا ہے اپنے پاگلپن میں کچھ نہ کچھ اس دنیا کو دے کر جاتا ہے تو ہمارا دیکھئے اس سسٹم ہے جو کرسن سسٹم ہے اجادی کے بعد پندرہ پندرہ سال ہم گنے دو پچھتر سال میں پانچ پیڈی جو ہمارے یہ نکل گئی ہیں بچوں کی آج انہیں کیا معلوم ہے اس دیش کے بارے کیا معلوم ہے انہیں اس سماج کے بارے کیا معلوم ہے انہیں ان پیڑوں کے بارے اور یہ جو ہوا چل رہی ہے اس کے بارے کیا معلوم ہے بس انہیں جہاں سکھایا جاتا ہے کہ ان نمبر لوگ میریٹ میں آؤ رٹھا لگاؤ بس جہاں آپ کی جندگی ہے نہیں رٹھا لگانے والے تو وہی رٹھا لگاتے ہیں جن کتھابوں میں جو کچھ لکھا ہو تھا وہی پڑھ کر بہو پھر پھر وہی لکھ دیتے ہیں لیکن جس دن آپ کچھ نیا کرنے کی سوچو گے کچھ نیا بنانے کی سوچو گے کچھ نیا انوینز کرو گے کچھ نیا کھو جو گے بھئی آپ کا دنیا کو دین ہوگی جب میں بولتا ہوں تو کوئی لوگ کی بات جب بولی جاتی ہے تو اپنے آپ اسے ٹھیک کرنے کے لیے میں جو سنٹینس ہوتا بدل لیتا ہوں آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے ٹرائی میک سیمنٹ پرفیکٹ کرنی بڑے گی نا دیکھیں جہاں پر میں کیا کرنے آئے تھا جہاں کھڑا تھا سوچا ابھی ابھی اڑیا ہے میری کہتے ہیں اس بیمنگ پہ جانا ہے تو جہاں پر اسے لے کے آئے تھا تو کھڑا تھا جہاں پر میں نے سوچا جار دو جار باتیں کر لیں جید کرتا ہے بچہ تو لے کرانا ہی پڑتا ہے کرونا سے پہلے جب چھوٹے چھوٹے تھے وہ پانچ سال کے سات سال کے آٹھ سال کے تو انہیں لے کر آتا تھا اب وہ بڑے ہوگئے ہیں چلو چھوٹے سال کے ساتھ بھی بڑے گیا ہے چلو چھوٹے سال بیٹ گئے ہیں باعث سے چھوٹے سال کے ساتھ آ گیا ہے انٹیس میں آیا تھا کرونا سنیس میں آیا تھا چلا گیا کرونا بھی چلا گیا ہے وہ یہ ہے جو سیلی بیریسن اف انٹرنیسنل دی جو گا ڈی ٹونٹی ون کو منائے جائے گا جو آر تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ دن میں نے پڑھا تھا یہ بول دیا میں نے وہ سامنے لکھا ہوئے دیکھاؤں پڑھا کر کے ہیں you are godly invited یہ کہاں لکھا ہے اس میں آئے گا نہیں ہو یہ لکھا ہو ایسے باتیں کرتے ہیں تم بھی باتیں کرو موائل آپ کے پاس ہے لالا جی آپ یہ باتیں کیجئے کیا نوٹ گن رہے ہو اس وقت سے لے کے سامنے کیا کام ہوا کیا نہیں ہوا کیا کروگے نوٹ کٹھے کر کے تیرے بڑی گاڑی کو میں نہیں جانتا تیرے بات کتنی بڑی گاڑی ہے تیرے کوٹھی بھی نہیں میں نے دیکھیں نہ میں جانتا ہوں تیرے بات کتنا پیسہ ہے لالا جی اتنے پیسہ کمالی ہے کچھے کمالی ہے کچھے نہیں جانتا آپ لوگوں کو لدین سار میں کتنے ہزاروں کروڑوں گھر ہیں اور کتنے لوگ رہتے ہیں کسی کو نہیں پہچانتا کچھے دیش کے لیے کرو کہ سماج کے لئے کرو اسے جندگی کہتے ہیں جو دوسروں کے لئے جیتا ہے اپنا پیٹ دوار کے بڑھتا ہے جانبر ہیں جو اپنے لئے کاتے پیتے ہیں دوسروں کو بدیو نہیں پاتے پھر بھی شیر جو ہوتا ہے نا شکار مارنے کے بعد جو بچا مال ہوتا ہے گدرنوں کے لئے چھوڑ جاتا ہے کتے آ جاتے ہیں چیل آ جاتی ہیں کو گیا جاتے ہیں وہ جتنا کھانا ہوتا ہے چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کی طرح کٹھا نہیں کرتا مال آپ لوگ کٹھا کرتے ہیں دیکھیں جے پیڑ ہیں ان کو لگا کر پڑھا کرنے میں وہ سمیہ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ پتھر جو ہے نا روڈ بن گئے ہیں انٹر لوگ ٹائل لگ گئے ہیں برک لگ گئے ہیں لدھیانہ سہر میں آپ کہیں بھی جاؤں گے آپ سڑک کے کنارے آپ کو تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ملے گی اس طرح کی اس طرح کی مارٹی کہیں نہیں ملے گی دیکھیں یہ بھی مر جا گئے ہیں سب کو دے لیکن ان کی جو بیتھا ہے نا وہ سب ٹھیک ہو جائے گی جب برسات ہوگی یہ پھر ان میں جان پڑ جائے گی یہ ہرے بھرے ہو جائیں گے کیا بات کر رہا ہوں میرے کو بھی معلوم نہیں ہے لیکن اگر میں آپ کا گروہ ہوتا جہاں آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے سے آپ کا ترقی ہو جائے گا آپ کا یہ کام کرنے سے آپ کے گھر میں شکشانتی ہو جائے گی آپ کی بماری ٹھیک ہو جائے گی آپ لوگ کروڑ پتی بن جاؤ گے تو آپ لوگوں کو میاں شیرواد دیتا اور اس شیرواد سے لوگوں کا تھوڑو سا کا کام ہو جاتا بیسی تکے سے ہو جاتا تو لوگ آگا آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا مہا پرش ہے ایسی ہے نا جو مہا پرشوں کے پیچھے لگتے ہیں نا وہ ایسی آپ لوگوں کو جو اس لیے پچانت جانی کے پساتے ہیں کوئی کوئی مہا پرش نہیں ہے ہماری طرح انسان اپنی سوچ بدل ہوگا ہے جس دن اس دن سب کچھ بتل جائے گا جتنی مرجی باتیں کرتا ہوں باتیں ختم نہیں ہوگی بس یہی ہے کہ پیٹ لگاؤ گرمی پڑے گی ایسی آگے بڑھتی رہے گی پانی جمین سے سکتا رہے گا ہم شہر کو پتھر کا بنا کر چلے جائیں گے صرف لالچ ہے لوگوں کی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں آپ کو کچھ سوچ نہ ہوگا اپنی سوچ بدل نہیں ہوگی ایسی باتیں کرتا رہوں گا آٹھ مینٹ ہوگے میرے کو بولتے ہوگے بات آپ کو بھی کوئی سمجھ نہیں آئی ہوگی اور میرے کو بھی نہیں معلوم میں نے کیا بول دیا ہے صرف جہی بولا ہے کہ اپنی سوچ بدلو دوسروں کے لیے جیو اپنے لیے تو جانور ہی جیتے ہیں انسان بنو انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے جس نے دوسروں کے لیے سوچا جس سماج کے لوگوں نے دوسروں کے لیے سوچا جس دیش کے لیے نہیں جس دیش کے لوگوں نے اپنے دیش کے لیے سوچا بہی ترکھی کرتے ہیں بہی آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جہے دیکھو کتنا اچھا موشن ہے کیسے جو پیڑ ہوا دے رہے ہیں ٹھنڈی جہاں کوئی ایسی کی جرورت نہیں ہے نہ کوئی گرم ہوگا ہے نہ سرد ہوگا جہاں نہ ہندے پانی کی جرورت ہے نہ اسی کی جرورت ہے بس ان پیڑوں کو لگاؤں اور ساتھیں آئیں تو یہ گھر میں ایک پیڑ جرور لگاؤں کہیں بھی لگاؤں جار این جگہ ملتی ہے تو گلہیاں میں چھوٹی چھوٹی ہیں بیس کھٹی تیس کھٹی کہاں لگاؤں گے پیڑ پھر بھی ڈونڈو کہیں نہ کہیں پیڑ لگاؤں جہاں پیڑ لگنے کی جگہ ہے وہاں جرور پیڑ لگاؤں سوچ بدلو سماج بدلے گا